بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جی ڈاکٹر محمد ندیم اور آج ہم بات کریں گے اینیملز کو ٹیگ کیسے لگاتی ہے آج کا ہمارا سیشن ہے ٹیگنگ تو ٹیگنگ لگانے کا مقصد کیا ہے ٹیگنگ لگانے کا مقصد کیا ہے اتنے بڑے آنیملز کے ہرڈ میں سے اگر ایک آنیمل بیمار ہوتا ہے تو پتا کیسے چلے گا اینیمل کی شناکت کے لئے یا اسے انسیمنیل کرنا ہے یا اسے کوئی اور پرابلم ہے کوئی ڈیز ہے تو اس کی شناکت کے لئے ہم آنیمل کو ٹیگنگ لگاتے ہیں کہ ایک سپیسیفک آنیمل کو اتنے بڑے ہرڈ میں سے ایک سپیسیفک اینیمل کو فائنڈ کیا جا سکے اینیمل کی شناخت کے لیے ہم اس کو ٹیگ لگاتے ہیں جیسے انسانوں کے نام رکھے ہونا ان کے شناخت کے لیے تو اسی ایسے ہی اینیملز کو ٹیگ لگاتے ہیں ان کی شناخت کے لیے ان کی پہچان کے لیے تو اینیملز کو ٹیگ لگانے کا طریقہ ایک ٹیگنگ ہے ایک ٹیٹوинойگ ہے ٹیٹوئنگ جو ہے وہ لیکوڈ نائٹروجن کے ذریعے کرتے ہیں لیکوڈ نائٹروجن اتنا اتنا پورشن جلا دیتی ہے جتنا کہ وہ ڈیجٹ ہوتا ہے ایک ڈیجٹ ہے تو ایک ڈیجٹ کا سانچہ بنا ہوگا جس میں لیکوڈ نائٹروجن ڈال کے اینیمل کی اس جگہ پہ لگائیں گے جہاں آپ ٹائگنگ کرنا چاہتے ہیں میلی جو لیکوڈ نائٹروجن کی ٹائٹوئنگ ہوتی ہے وہ اینیمل کی بیک سائٹ پہ تھائی مسئل بھی ہوتی ہے یا اینیملز کے ملی اینیملز کے ایئرز پہ لگتے ہیں تو ٹائگ لگانے کے لیے سب سے پہلے ایک اپلیگیٹر کی ضرورت ہوتی ہے یہ اپلیکیٹر ہے اور اس کے بعد ٹیگز کی ضرورت ہوتی ہے یہ ٹیگ ہے ٹیگز کو آپ نے اپنے فارم پہ ایک سیکنس بنی ہوتی ہے کہ ہم نے نیکسٹ انیمل کو یہ نمبر دینا ہے نیکسٹ کاف کو یہ نمبر دینا ہے تو ہر فارم کی اپنی ایک سیکنس ہوتی ہے ٹیگ کی تو ہمارے فارم پہ جو انیمل آئے ہیں ان کی جو پیچھے سے سیکنس آئی ہے ہم نے وہی ڈیٹا سیپ کیا ہوا ہے اسی حوالے سے ہم ان کی جو ٹیگنگ کر رہے ہیں تو یہ انیمل ایک انیمل کے ٹیگ گرا ہوا تھا تو جن انیمل کے ٹیگ میسنگ تھے آج ہم نے ان کی ایک لسٹ بنائی ہے اور انہیں آج ہم ٹیگ لگائیں گے اور آپ کو دیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ ٹیگ کیسے لگاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے جو ٹیگ اپلیکیٹر ہے اس کی جو یہ پن ہے اسے ٹیگ کے اس جگہ پہ ڈال لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو پن ہے اپلیکیٹر کی یہ ٹیگ کے اس جگہ پہ رکھ کے دبائیں گے تو یہ ٹیگ سیدھا ہو جائے گا تو اس کو ایک سائیڈ پہ کر کے انیمل کے کان کو پکڑ کے ایسے یہ اس جگہ پہ سیدھا کریں گے ٹھیک ہے تو جب ٹیگ لگائیں گے تو یہ اس میں سے گزر جائے گا تو نیچے کان ہوگا تو یہ کان میں سے گزر کے یہ ٹیگ انیمل کے یہ دیکھیں یہ ٹیگ انیمل کے کان میں سے گزر جائے گا یہ جو انہوں نے یہ چیز لگائی ہے یہ پلاسٹک کی یہ بہت تیز ہے تلوار سے بھی تیز ہے یہ کان میں سے بہت جلد گزر جاتی ہے تو تھوڑی دیل کر یہ تو انیمل جو پین فیل کرتا ہے اس کے بعد جو انیمل کی پین ختم ہو جاتی ہے تو آج ہم آپ کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں گے کہ انیمل کو ٹیگ کیسے لگاتے ہیں اور ٹیگ لگانے کا آج ہم نے آپ کو مقصد بھی بتایا کہ ٹیگ کیوں لگاتے ہیں تو یہ ٹیگ اپلیکیٹر ہے اور یہ ٹیگز ہیں یہ سارے ٹیگز ہیں تو آج ہم آپ کو ٹیگ لگانا سکھائیں گے کہ انیمل کو ٹیگز کیسے لگاتے ہیں ٹیگز لگانا ایک ایزی وے ہے یہ گھوڑ فارمز پہ بھی یہ پریکٹس ہے گھوڑ فارمز پہ بھی زیادہ پر ٹیٹویں گیا ہے ویسے بھی آپ کو کلر لے کے انیمل کے باڈی پہ لکھ سکتے ہیں یہ نمبر لیکن وہ جلدی اتر جاتا ہے تو لمبے عرصے کے لئے اگر آپ نے ٹیگنگ کرنی ہے تو اس کے لئے یہ ٹیگ ہے اور دوسرا اپشن اس کے لئے ٹیٹویں گیا ہے کہ کسی ڈیجٹ کا ٹیٹو بنا دیتے ہیں اس کی باڈی پہ تو وہ ٹیٹو تھرو آور دا لائف وہ اس اینمل کی باڈی پہ رہتا ہے اور اس کی شناکت کی جا سکتی ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو بھی جو لوگ میرے چینل کے نئے ہیں وہ لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اور آج میں آپ کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا ہوگا کہ اینمل کو ٹیٹک کیسے اپلائی کرتے ہیں تو آئیے آپ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینمل کو ٹیٹک کیسے اپلائی کرتے ہیں موسیقی 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 ملتان تیری جند ویچ میری جانے تیری جانے تیری جانے